موسیقی اسلام علیکم پاکستان میوز کے ساتھ میں ہوں تلہ احمد خان شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 594 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,96,527 ہو گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 45,585 کرونا ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شرعہ 1.3 فیصد رہی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اومیکرون ویرینٹ کیسز کی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی 37 نئے کیسز سامنے آئے ہیں محکمہ صحت کے مطابق ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی اومیکرون وائرس کا شکار ہو گئے ہیں عبادی میں اومیکرون وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے محکمہ کا کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس پھیلنے کی شرعہ ڈیلٹا ویرینٹ سے بھی زیادہ ہے اس لیے شہری احتیاط کریں وفاقی وزیر توانائی حماد عزر نے لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب سے کرونا وائرس کی وبا دنیا کو اپنی رپیٹ میں لیا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور اب بھی دنیا بھر میں تاریخی مہنگائی کی لہر چل رہی ہے حماد عزر نے کہا کہ کرونا کے بعد پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی اور دنیا بھر میں کارخانے بند ہو گئے لیکن ہم نے مہنگائی کی لہر آتے ہی ہر گھر کو سریحت کارٹ دیا اور پناہ گاؤں کا جال بچھایا اور احساس پروگرام کے تحت دو سو ارب دیئے پیمرہ کے سابق چیئرمن افسار عالم کو پوری تنخواہ واپس کرنے کی ہدایت کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے افسار عالم کی چیئرمن پیمرہ تقاروری غیر قانونی قرار دی تھی افسار عالم دسمبر 2015 سے دسمبر 2017 تک چیئرمن پیمرہ کے عہدے پر فائز رہے انہوں نے بطور چیئرمن پیمرہ پانچ کروڑ تین لاکھ سے زائد رقم تنخواہ کی مد میں لی تھی پیمرہ نے ہدایت کی ہے کہ لاہور کے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں افسار عالم تنخواہ واپس کریں بارشوں کے باوجود پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں دھن نہ چھٹ سکی کئی مقامات پر دھن کے ڈھیرے ہیں جس کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشن بند کر دیے گئے موٹر وے حکام کے مطابق موٹر وے ایم ون پشاور سے برہان تک ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیک سے شکھ پورا تک اور ایم ٹھری فیس پور سے ننکانہ تک دھن کے باعث بند کر دی گئی ہیں موٹر وے پولس نے عوام کو ہائیوے پر غیر ضروری سفر سے روکنے کی ہدایت کرتے ہوئے گاڑیوں کے مالکان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور دورانے سفر فاغ لائٹ استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ویوز